محمد ارشد موشن وہ ہوتی ہے جو موشن in a state path ہو جو میرے آج سے پہلے والے لیکچر کے اندر ہم نے تمام کی تمام ون ڈیمنشن موشن کو ڈیسس کی ہے کچھ موشن ہوتی ہیں سرکولر موشن جب کوئی باڈی سرکولر پاتھ میں موو کرتا ہے اور کچھ موشن ہوتی ہیں آسیلیٹری موشن اب اسی طرح سے جو آج ہمارا لیکچر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے that is equal to projectile motion projectile motion کی پہلی پہچان کیا ہے this is the two dimensional motion اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم کون سی موشن ہم نے سٹیڈی کی تھی one dimensional motion جس میں سب سے best example ہے vertical motion کی جب کوئی باڈی نیچے موو کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں this is the vertical motion اور یہ one dimensional motion ہوتی ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جس کو میں نے لیکچر نمبر one کا نیم دیا ہوا ہے اور اس projectile کو ہم complete کریں گے student three lecture کے اندر آج ہم basic چیزیں ہم ڈیسز کریں گے projectile کی اور اس کو میں نے نیم دیا ہوا ہے lecture نمبر one کا تو چلیں جی ہم پہلے لیکچر کو start کرتے ہیں projectile motion projectile motion student ہم اس کو نیم دیتے ہیں two dimensional motion under the action of the gravity یعنی اس میں باڈی موو کر رہا ہوتا ہے under the action of gravity اور اس میں two dimensional motion ہوتی ہیں مطلب یہ ہوا کہ جب یہ باڈی موو کرے گا اس کی motion کے اندر ہم two types کے parameter ڈیسز کریں گے اس کی velocity بھی two ہم ڈیسز کریں گے displacement بھی ہم two ڈیسز کریں گے اور acceleration بھی ہم two ڈیسز کریں گے اور forces بھی ہم two ڈیسز کریں گے بات سمجھ آگئی اس لیے ہم اس کو نیم دیتے ہیں projectile motion motion two dimensional motion یعنی کہ motion in the plane جو plane ہوتا ہے وہ two dimensional cover کرتا ہے جو space ہوتا ہے وہ three dimensional cover کرتا ہے جو ایک line ہوتی ہے وہ one dimensional جو ہے وہ cover کرتی ہے اب میں آپ کو یہ میں بتاؤں گا کیونکہ اس کے projectile کے نیم سے سنتے ہوئے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں projectile کس چیز کا نام ہے کچھ بھی ایسی چیز کا نام ہے ہر اس body کو ہم projectile کہیں گے جو move کر رہا ہوگا plane کے اندر جس کے اندر two dimensional involve ہوں گے اب آپ example اگر دیکھیں پہلی پہلی example بہت خطرناک given ہے جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب bum release from the plane اگر کوئی bum کو release کرتے ہیں کسی plane سے اگر آپ imagine کریں کہ اس path کے اوپر horizontally کوئی aeroplane move کر رہا تھا اگر اس نے اس جگہ پر آکے کسی bum کو drop کیا اس کا bum student نیچے نہیں آئے گا کیونکہ اس horizontal motion کے اندر اس horizontal motion جو move کر رہا ہے plane اس کے اندر horizontal velocity ہے horizontal velocity کی وجہ سے وہ اس parabolic path adopt کرتا ہوا اس جگہ پر آکھ گرے گا جو body ہوگا وہ کہلے گا projectile جو اس path کو adopt کر رہا ہے اور اس طرح کی motion کو ہم name دیتے ہیں projectile motion کا جس کے اندر two dimensional involve ہے next number پر آ جاتے ہیں motion of the football اگر آپ ground میں کھڑے ہیں ground میں کسی football کو hit کرتے ہیں تو football کی جو motion ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس motion کو بھی ہم two dimensional motion کا نام دیتے ہیں یا اگر آپ کوئی پتھر اٹھا کے کوئی پھینکتے ہیں اس کی motion بھی two dimensional ہے وہ جو body اس motion کو adopt کرتا ہے وہ جو body اس motion کو adopt کرتا ہے اس body کو ہم کہتے ہیں projectile اور اس طرح کی motion کو ہم کہتے ہیں projectile motion اور اس کے اندر student very very important چیز میں نے یہاں پر box کے اندر کر دی ہے کہ کون سی motion ہے جس میں acceleration جو ہے وہ constant رہتا ہے اور اس کی velocity variable ہے تو that is the very very important point کہ وہ motion ہوتی ہے projectile motion projectile motion میں acceleration رہتا ہے constant اور velocity vary کرتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس motion میں velocity کس طرح سے vary کرتی ہے کب increase کرتی ہے اور کب decrease کرتی ہے یہ ساری چیزیں ہم آج کے لیکچر کے اندر دیکھنے یہ ساری چیزیں ہم اس آج کے لیکچر کے اندر ڈیسز کرنے والے ہیں آپ اس end تک اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو i hope تو آپ کو تمام کے تمام جو confidence ہیں جو doubts ہیں projectile کے بارے مصاب کلیر ہو جائیں گے چلیں جناب اس کے اندر ہم کچھ assumption عظیوم کرتی ہیں assumption اس کی کیا ہے کیونکہ definite بات ہے ہم جب کسی motion کو study کرتے ہیں تو وہ ideal base کے اوپر study کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے one dimensional motion ڈیسز کی تھی تو one dimensional motion کے اندر ہم نے equation of motion use کی تھی اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ friction نہیں ہونی چاہیے motion in the state line ہونی چاہیے acceleration constant ہونا چاہیے تاب یہ تمام کے تمام equation of motions کے لاز اس کے اوپر apply cable ہوں گے تو اسی طرح سے student projectile جو ہم آگے result calculate کرنے والے ہیں کیا وہ عام life کی situation کے اوپر 100% result دیتے ہیں answer ہے بالکل نہیں جیسا آپ chemistry میں پڑھتے ہیں boyars lab چالیس لا کیا تمام real gases کے اوپر result اپنے accurate show کرتے ہیں obviously آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں ان کے result applicable ہوتے ہیں ideal base کے اوپر ideal case کے اوپر تو student اسی طرح سے projectile کے جو ہم projectile کے جو ہم result کو calculate کرنے والے ہیں وہ تب apply cable ہوں گے جب resistance نہیں ہوگی جب resistance کو ہم count نہیں کریں گے number two کے اوپر rotation of earth neglected جو earth ہماری rotate کر رہی ہے اس کو اگر ہم consider کر دیں گے اور اس کے اوپر result apply کریں گے تو پھر ہمارا result 100% accurate نہیں آئے گا اس rotation کو بھی ہم neglect کریں اور دوسرے نمبر پر ہماری earth جو ہے وہ curve service میں ہوتی ہے اگر earth کو بھی ہم flat consider کریں گے تب ان کے result 100% accurate ہوں گے otherwise نہیں ہوں گے اچھا جی ہم next number پر ہم ڈیسز کرتے ہیں کہ types of the projectile total type student projectile کی ہوتی ہیں تین number one horizontal projectile number two oblique projectile اور number three پر ہوتا ہے incline projectile جو کہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے اس لیے میں نے صرف دو projectile کے name لکھیں number one horizontal اور number two oblique projectile اور آج کے lecture number one میں ہم ڈیسز کرنے جا رہے ہیں only horizontal projectile اچھا جی اس کے بعد next number پر student میں key points میں نے لکھے ہیں جو projectile جب ہم موشن کو ہم ڈیسز کرتے ہیں اس کی موشن کو ڈیسز کرنے کے لیے یہ point ایسے رول پلے کرتے ہیں جیسا کہ vertical motion میں کہ جب body کو ہم کہتے ہیں کہ vertically body کو ہم نے up throw کیا اس میں بھی دو point ہم use کرتے ہیں count count سے کہ vertically up motion میں ہم consider کرتے ہیں کہ value of g as a negative اور top point کے اوپر final velocity is equal to zero اسی طرح سے کہ جب body کو ہم drop کرتے ہیں downward تو اس میں ہم vertically initial velocity ہم treat کرتے ہیں zero اور downward motion میں acceleration due to gravity کو بھی ہم treat کرتے ہیں as a positive ان points کو student آپ اچھی طرح سے remember کر لیں اور اس کو understand کر لیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ projectile کے اندر کسی point کے اندر confused ہونے والے نہیں ہیں number one point کیا ہے number one point ہے اس میں کوئی horizontal force act نہیں کرتی کوئی horizontal force act نہیں کرتی اس میں صرف اور صرف ideal case کے اندر زمین کی attraction body کو operate کر رہی ہوتے کوئی horizontal کوئی air resistant کسی کیسے اس کے اوپر horizontal force کا effect نہیں ہوتا number two کے اوپر acceleration this is the very very important point کہ projectile motion میں horizontal acceleration zero ہوتا ہے ٹھیک ہے جی next number جب student acceleration zero ہوگا تو velocity constant velocity constant acceleration zero acceleration zero then force بھی zero یہ کون سا portion ہے that is equal to x component کا portion ہے اس کو میں کہوں گا this is the x component portion horizontal force zero horizontal acceleration zero horizontal velocity constant اب ہم vertical کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس projectile جو اس path کے اوپر move کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر vertical force 100% کر رہی ہوتی ہے only and only one force single force acceleration sorry force of gravity force of gravity downward جس کی direction down ہوتی ہے اور force of gravity کسی چیز equal ہے weight کے برابر ہے weight is equal to mg got it g next number پر acceleration due to gravity acceleration due to gravity vertical component acceleration کا g کے برابر g کے برابر اب یہ point بھی اسی ساتھ سے consider کریں کہ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی example football کی بھی ہے football کی جو example ہے اس کو lecture number two کے اندر ویسے ہم ڈیسز کریں گے اس point کو expand کرنے کے لیے یہ میں آپ بتا دوں کہ projectile motion جب ہم football کی motion consider کریں گے وہ اس طرح کی motion ہوتی ہے اب اس کو بھی ہم کہتے ہیں projectile motion اور جو second type ہے oblique اب اس میں سٹوڈنٹ اگر آپ observe کریں اس point سے لے کر اس point تک وہ body اوپر کی طرف جا رہے اس point سے اس point تک body نیچے کی طرف جا رہے تو بالکل اس case میں جس وقت projectile motion ہوگی oblique والی جس instant میں جس interval میں body upward جا رہا ہوگا acceleration due to gravity کو کا ہوگا acceleration اگر ہے تو definite بات ہے اس کے اندر velocity change ہوگی کیونکہ acceleration only exist when velocity changes velocity variable ہے یہ point آپ نے remember کر لینے ہے سب سے پہلے نمبر پر ہم horizontal projectile کو ڈیس کرنے جا رہے ہیں horizontal horizontal projectile student یہ ہوتا ہے آپ کو میں پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ جب ہم کسی height پر جا کر کسی body کو horizontally throw کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں this is the horizontal projectile پانی نکل رہا ہوتا ہے pipe سے اس کی motion بھی horizontal projectile motion جیسی ہوتی ہے آپ چھت پہ کھڑے ہو کر پتھر پھینکتے ہیں اس کی اس وقت کر سکتا تھا بلکل state کہ اگر اس کے اوپر force of gravity act نہ کرتی تو پھر وہ سیدھا جاتا force of gravity کی وجہ سے نیچے آتا ہے horizontal velocity کی وجہ سے forward جاتا ہے اگر horizontal velocity جتنا زیادہ دیں گے تو آگے جا کر hit ہوگا اگر horizontal velocity اس کو کرتے ہیں horizontal distance کا formula اور vertical distance کا formula horizontal distance اس کے top point کے bottom سے point of hitting تک this is the horizontal distance and this is a vertical distance تو horizontal and vertical distance کو calculate کرنے کے لیے ہم اس formula کی help لیتے ہیں اگر ہم horizontal case میں آتے ہیں s کو ہم نے replace کر دیا x x replace کر دیا اس کے بعد یہ horizontal component اور یہ horizontal component تو اس کو ہم لکھ دیں v اور i x multiplied by t plus ہم لکھ دیں 0 تو اب آپ نے بالکل کنفیوز ہونا کہ 0 کہا سے آیا آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پروژیکٹ ائل case میں horizontal acceleration is equal to 0 جب horizontal acceleration 0 والے term obviously 0 ہو جائے گی تو اس کو ہم further step میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں x is equal to v i اور اس کو لکھ سکتے ہیں cos of theta into ہم لکھتے ہیں t normally اس میں theta کی value ہم treat کرتے ہیں 0 کیونکہ horizontal کے ساتھ اس initial zero ہو رہی ہوتی ہے next number پر آ جاتے ہیں vertical distance vertical distance کے لیے اس کو ہم treat کر لیں that is equal to y اس کے بعد اب یہ بھی vertical ہو جائے یہ بھی y component اور یہ بھی y component اب اس top point کے اوپر top point کے اوپر اس جگہ پر میں لکھ چکا ہوں top point کے اوپر initial vertical velocity zero کیونکہ اس top point کے اوپر صرف اور صرف horizontal component ہوتا ہے vertical velocity zero ہوتی ہے جیسے جیسے body نیچے آتا جائے vertical component distance کرتے ہیں top point کے اوپر vertical velocity zero اب ایک اور چیز بھی ہم student یہاں پر distance کر لیتے ہیں کہ اکثر بچوں کو یہ کنفین ہوتی ہے کہ initial کیا ہوتی ہے final کیا ہوتی ہے initial student یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے time کو observe کروں کہ میرا time lecture جب start ہوا یہ میرا initial time ہوگا جب میں lecture کو end کروں گا that will be a final time اگر velocity کی sense ملوں اگر کوئی body observe کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی body observe کرتا ہے کہ کون سی velocity initial کون سی velocity final اگر کوئی body observe کرتا ہے کہ body یہاں سے لے کر یہاں تک move کرتا تو اس کے لئے student initial velocity ہوگی zero اور final velocity اس کی zero نہیں ہوگی again body اگر یہاں سے یہاں تک move کیا ریسپ position سے speed بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اس کے پاس break لگا اس کے پاس پاس یہاں پر روک گیا تو جس observer نے observe کیا اس point سے لے کر اس point تک تو اس point کے لئے initial velocity zero final velocity is not equal to zero جس observer نے اس point سے لے کر اس تک observe کیا اس کی initial velocity zero نہیں ہوگی final velocity zero ہوگی تو اسی طرح student اس horizontal motion میں ہم اس point سے لے کر اس point تک اگر ہم observe کر رہی ہوں گے this is the final تو اس point کے اوپر vertical initial velocity that is equal to zero اس کو ہم zero treat کر لیں گے تو اس sense میں یہ term student ہو جائے گی zero اور plus one by two اور یہ g اور یہ t کا square اور یہ ہے vertical distance کا فارمولہ اگر ہم نے اس ی فارمولے سے اس motion کی total جو موو کر ہے اس کا اگر ہم نے time calculate کرنا ہے تو time calculate کرنے کے لئے اسی فارمولے کو اگر ہم use کریں گے تو t کیسے چیز کے پرابر آجائے گا two y divided by g اور is equal to t کا square آجائے گا اور further step میں t is equal to two y divided by g اور is as constant ہوتی ہے تو time ہم اس کی motion کا calculate کر سکتے ہیں end کے اوپر ایک very very important information دی ہے کہ اگر تین bodies ہیں تین bodies ہیں جیسے یہ تین bodies ہیں ایک black ہے اور blue ہے اور red ہے اگر اس میں سے ایک ہائٹ کے اوپر ہیں ساری چیزیں satisfied ہیں سارے چیزیں satisfied ہیں تب یہ result ہو سکتے ہیں اگر ساری چیزیں اگر satisfied ہیں ایک black ہے black کو جسٹ میں نے free کر دیا وہ نیچی آرہا ہے اس کے بعد blue ہے blue کو میں نے ایک velocity دی سوڑی اس کے بعد red ہے اس کو میں زیادہ velocity دی اب اس کے اندر میں کچھ comparison کرتا ہوں وہ note کریں پہلے نیچی comparison کرتا ہوں ان کا time اس کا time اس کا time اور اس کا time کس کا time زیادہ ہوگا ان تمام particles کا زمین کو hit کرنے کا time student same ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ downward acceleration downward force سب کے اوپر same لگ رہی ہے acceleration due to gravity سب کے اوپر same لگ رہی ہے اس لیے نیچے آنے کا velocity change ہوگا اس سب کے لئے same time کے اندر زمین کو hit کریں اس کے بعد next اس میں horizontal velocity Vx Vx اور اس کے بعد Vx تو obviously student جس کو horizontal velocity زیادہ دیں گے تو وہ اور آگے جاگے گرے گا اور زیادہ دیں گے تو اور آگے جاگ گرے گا تو اس کا ملاب ہے horizontal velocity یہ ہے اور اس کی horizontal velocity ہوگی zero clear ہے اس کے بعد اگر ہم vertical velocity کی بات کرتے ہیں نیچے آنے کا rate وہ سب کا same ہے vertical velocity is equal to vertical velocity is equal to vertical velocity سب کی same ہوگی کیونکہ نیچے جب آکے hit کریں وہ سب کی velocity same ہوگی student یہ تھا ہمارا آج کا projectile کا first lecture پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے second lecture میں thank you very much allah hafiz